بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اس وقت ہمارے گھرے روم مسائل میں ہمارے معاشرے میں عام دفتروں میں ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہم لوگوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ درکار ہے آج کل اور یہ مسئلہ ایسا بھی ہے کہ اس کا حل نظر آ نہیں رہا لیکن مسئلہ بڑھتا ہو جا رہا ہے وہ ہے غصہ ناظرین غصہ اس قدر ہمیں جو ہے ہمارے معاشرے میں اتنا پھیل چکا ہے غصہ ہمیں اس قدر زیادہ آتا ہے آج کل کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ہر ایک سے لڑتے ہی پھریں گے ناظرین یہ وجہ کیا ہو سکتی آج کل اتنے زیادہ غصے آنے کی ناظرین اگر سائنس کی روح سے دیکھا جائے میڈیکل سے تو اس کی جو بھی وجہ بنے ہم اس پہ نہیں آتے ہم روحانی طور پر اس پہ بات کرنا پسند کریں گے کہ روحانیت میں غصہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ناظرین دیکھئے غصہ کس بات سے آتا ہے جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جب آپ اپنے مزاج کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں یا کوئی آپ کی بات نہ مانے یا کوئی آپ سے کام ہو نہ رہا ہو یا کوئی کام الڈا ہوتا جا رہا ہو یا کام کرنے کی ہمت نہ رہ رہی ہو یا کام کرنے کی طاقت بھی رہ نہ رہی ہو یا ایسے لگے کہ جیسے قسمتی ساتھ نہیں دے رہی ناظرین تمام جو نیگیٹیف فیلنگز ہیں جو منفی تاثرات ہیں وہ سارے اس غصے کا باعث بنتے ہیں ماں باپ کو بچوں پر غصہ کس وقت آتا ہے جب وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے اس وقت بھی غصہ آتا ہے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے ان کی عزت میں فرق آ گیا ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں روحانی طور پر بہت پریشان کرتی ہیں والدین کو تو ان کی غصے کی وجہ یہ آتی ہے بچوں کو غصہ کیوں آتا ہے کہ جی ہمیں آزادی نہیں دی جا رہی ہم پہ نظر رکھی جا رہی ہے ہماری لائف کا کچھ فائدی نہیں ہے ہم چلہ اٹنی کر پا رہے ہم یہ نہیں رہے عجیب عجیب لفظ سننے میں آ رہے ہیں یعنی غصہ دونوں طرف ہے ماں باپ میں بھی ہے بچوں میں بھی ہے بھائیوں میں بھی ہے بہنوں میں بھی ہے دوستوں میں بھی ہے آفس میں آپ کام کر رہے ہیں آپ کے باس میں بھی ہے یعنی جو مینجر ہے اس میں بھی ہے ورکر میں بھی ہے ہر طرف غصہ ہی غصہ ہے اور یہی غصہ دیکھئے کہ لوگ سڑکوں پہ نکالتے پھرے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس غصے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اتنا ذہن میں رکھئے کہ جب ہماری روح بے چین ہو جاتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے اچھا ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے آئیے ایک مثال دیتے ہیں ہمیں بھوک اس وقت لگتی ہے جب ہمارے جسم میں انرجی کی کمی ہو جاتی ہے جب ہمارے جسم میں طاقت کام ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ کھانا نہ کھایا تو ہم کام نہیں کر پائیں گے کھانا نہ کھایا تو شاید ہم اپنی ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ مینٹین نہ کر پائیں تو جب انرجی کام ہونا شروع ہو جاتی ہے جو بھوک اور پیاس ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا جسم جو ہے وہ حرکت کام کرنا شروع کر دیتا ہے جب جسمانی طور پر اس کو جو ہے وہ خوراک نہ ملے تو وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جیسے کام کرنے کی طاقت ہی نہ ہو تو جو ہماری روح ہے اس کا تعلق تو غصے کے ساتھ ہے پورا روح کیوں بے چین ہو رہی ہے ناظرین روح اس لیے بے چین ہو رہی ہوتی ہے کہ روح کو اس کی خوراک نہیں مل پا رہی ہوتی آئیے آج آپ کو کچھ ایسا ذکر بتاتے ہیں ایسا معاملہ بتاتے ہیں یقین کیجئے کہ آپ کا غصہ بھی جاتا رہے گا آپ کی روح جو ہے وہ بھی بالکل اتمنان میں آ جائے گی اور آپ کی زندگی آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے بہت حد تک بدل گئی ہے وہ کیا چیز ہے جو زندگی کو ہمارے بدل دے گی وہ کیا معاملات ہیں ناظرین وہ کیا چیز ہے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں آپ کے سارے معاملے حال ہوتے رہیں آپ سکون میں رہیں یقین کیجئے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ وہ کیجئے اور پھر دیکھئے اللہ رب العزت کیسے آپ کی زندگی میں سکھ چین اور اس طریقے سے جو حالت ہوتی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو کمفورٹیول محسوس کرتا ہے اس حالت میں آپ آ جائیں گے ناظرین آپ کی خدمت میں ایک درود پیش ہے آپ اس درود کا ورد چلتے پھرتے کیجئے چلتے پھرتے کیجئے یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی نہ بدلی تو آپ ہمیں کہیے گا کہ کیسے شفاعت مل جائے گی آپ کو ایسے لگے گا کہ روح کو چین آ گیا ہے بہت ہی خاص قسم کا چین جو آپ کے تمام غصے کو بھی ختم کر دے ناظرین وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد یہ آپ نے درود پڑھنا ہے جزاکم اللہ خیر